حیبت سے حیبت سے جس کی چھوڑ دے دریابی راستہ موسیٰ کی طرح پھر کوئی ایک بار چاہیے موسیٰ کی طرح پھر کوئی ایک بار چاہیے آئیے دوستو ہماری شاعری میں بڑا آزم ہے بڑا حاصلہ ہے کہ دل نہ امید تو نہیں نہ کامی ہی تو ہے دل نہ امید تو نہیں نہ کامی ہی تو ہے آئیے اس لمبی شام کو غم کو جوانی کو اور تمام واقعات کو جب نئی نسلیں سنتی ہیں تو کس سلیقے سے چینک کر داکھ دیتی ہیں اور نئی نسلوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا فن بھوسی کی سرزمین سے آیا ہوا وہ ایک مہمان شائد جسے سلمان بھوسوی کہتے ہیں آئیے ان کا کلام سنیے اور پھر دیکھئے کہ جو لوگ باہر گئے ہیں وہ کس سلیقے سے یہاں آ جائیں گے مشاعرہ یہاں سے پھر بلندی کی طرف دوڑ جائے گا آئیے مجھے اعتماد ہے یقین ہے جناب سلمان بھوسوی مائی بھائی کا حکم اور میری حاضری ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے آپ لوگ اور آپ سب کی دعا دعائیں سبھی شورا کو مل رہی ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ کی ٹوٹی پوٹی دعائیں میرے دامن میں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں ورنہ آپ کا نقصان ہوگا آپ بہت پشتائیں گے بڑے قیمتی شورا اکرام اس وقت دائیس پر ہیں محمد اساد پردان کرولی صاحب غور سے سن رہے ہیں آپ مائی پر جناب سلمان بھوسوی کو سننے جاتے ہیں جناب صدر صاحب اور نظامت کے وادشاہ میرے عزیز دوست میرے بڑے بھائی کرم فرما غیبی جونپوری صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں ایک بر زوردار تعلیہ ہوں جب بھائی کے لیے غیبی بھائی کے لیے بہت شکریہ چونکہ ناظم کا کام یہ ہوتا ہے دوستوں کے حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو تو بہت بڑے ذمہ داری ہوتی ہے آئیے ایک شام مجاہد شیخ کے نام چار مصرے حاضر کرتا ہوں گڑو بھادوں دوستوں اجازت ہے ہنگامہ پیش کروں پڑھو پڑھو یا مائی کے لیے کے کچھ جاؤں کہ چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ شب انتظار باقی ہے چلے بھی آؤ بھنٹو بھائی شیر دیکھیں چلے بھی آؤ ارہ شب انتظار باقی ہے چلے بھی آؤ شب انتظار باقی ہے خدا کا شکر ہے سبر و قرار باقی ہے بہت اچھے دیکھئے میں نے کہا تھا نا جو لوگ گئے ہیں واپس آ جائیں گے آئیے جمال خیر آبادی دوستو حضرت جمیل خیر آبادی پوری دنیا میں پوری دنیا کے مشاعرے میں جاتے ہیں آپ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں آپ انھیں بھی سنیں گے آپ لوگ بیٹھ جائیے مائی پر جناب سلمان گھوزوی خدا کا شکر ہے سبر و قرار باقی ہے خدا کا شکر ہے یہ فیض یہ فیض مجاہد شیخ کا بھی دیکھیں ذرا یہ فیض یہ فیض مجاہد ار شیخ کا بھی دیکھیں ذرا خدا کے دور میں فصلِ بہار باقی واہ 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 بہت شکریہ جمیل خیر آبادی سر بہت شکریہ شیخ بہاجدین صاحب شیخ بہاجدین بھائی شیخ بہت شکریہ علی باربانگوی بھائی رفیق رفیق گڑھڑ بھائی اور رفیق رشی بھائی اور ادنان چیچا میرے دوستوں ادنان چیچا جو ہیں ادنان چیچا ایک بار کھڑے گئی آپ ان کو آپ دیکھ لیجئے ایک بار یہ جو ہیں سنیے سنیے ایک بات بتا دوں دنیا کے جتنے شاعر ہیں سب کی شاعری ان کو یاد ہے کوئی نہ کوئی شاعر بہت بڑی بات ہے آئیے غزل کا مطلبہ توری خاص مرازہ فرمائیں ابوساد بھائی بابو آزمی بھائی تمام میڈیا شرکت رکھتی ہے پیش کرتا ہوں سنیں شاعری کے گوگل ہیں شاعری کے گوگل ہیں سچائیے ادنان چیچا شاعری کے گوگل ہیں آئیے گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے قطب پیش کرتا ہوں سنیں کہ ملا کر سات رنگوں کو وفا کا نام لکھنا ہے کیا کہیں بہت اچھے مشاعری بھٹو بھائی بھٹے ہیں دعائیں چاہتا ہوں سنیں کہ ملا کر سات رنگوں کو وفا کا نام لکھنا ہے ورک پہ دل کے ہولی کا یہی پیغام لکھنا ہے جلا کر جلا کر ساری نفرت کی یہاں پر ہو لکھایا رو جلا کر ساری نفرت کی یہاں پر ہو لکھایا رو بنا بنارس کی سبح لکھوں عوض کی شام لکھنا بہت اچھے بہت شکریہ بہت 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 ہاں 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 بھئی دیکھئے دیکھئے آپ کے مشاعرے میں بیہاری لال امبر آ چکے ہیں آپ صبر سے کام لیجئے بیٹھے رہیے سب کو سننا ہے بڑے قیمتی شورہ اکرام ہندوستان کے یہاں ایک جا ہوئے ہیں اور آپ بھادوں کی سرزمین پر بیٹھ کر آج کا بڑا تاریخی اور عالی شان مشکہ سماد فرما رہے ہیں صدر محترم ماشتر عبدالخالق صاحب کی صدارت میں یہ مشاعرہ بڑا کامیاب ہے جناب جعوید پارا سے یہاں تشریف لائے ہیں جناب شیخ وحاد دین صاحب اور جناب اساد پردان کرولی مائی پر سلمان ہو سوی بیاری لال امبر بھائی شیئر دیکھیں ساحل الابادی پیش کرتا ہوں سنے ابو ساتھ بھائی حاضر کرتا ہوں سنے ارے بانارس کی صبح لیکھوں عوض کی شام لکھنا ہے آئی ایک مطلع ایک شیر بھٹو پیش کرتا ہوں سنے ارے وہ آگ لگانے والے ہیں وہ آگ لگانے والے ہیں ہم آگ بجھانے والے ہیں چلتے رہنا بھوٹو بھائی پھر وقت میں لی ہے انگڑائی مجاہد تیرے ساتھ ہے ہر گھر سے یہی آواز آئی اے خا کے وطن تیرے خاطر اے خا کے وطن تیرے خاطر ہم سر بھی کٹانے والے ہیں باہ 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 سے آزادی کے دیپک کو بہت بشک بہت أچھے آئیے 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 ارے بلکل آتا بلکل بلکل اچھا جیر ایک بار پیچھے والے بھی آگیا ہے جوردار تعلیر بجائے بہت شکریہ ماشاءاللہ میں تو سنا کرتا تھا کہ بھادوں کا مشاعرہ بھادوں کا مشاعرہ آج پہلی بار آپ کے دیارے بھادوں میں حاضری ہوئی ہے میری بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں سب کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں آئیے گیت پیش کرتا ہوں سنیں ارشاد نائر ہٹو آپ سہیے دوستو جل جل کھڑے ہیں میں عدد مزارش کر رہا ہوں کرسیاں خالی ہاں بیٹھ جائیے کہ کالی کالی ظلفوں میں زید بھائی کہاں گا زید بھائی زید بھائی ہاں اچھا ادھر ہے پیش کرتا ہوں سنیں ارے کالی کالی ظلفوں میں پھولوں کے گجرے بڑے پیارے لگتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں کہ تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے لگتے ہیں بھائی سلمان صاحب یہ اشارہ کس طرف ہے ذرا کچھ کر دیجئے کہ تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے لگتے ہیں اوہ ہمارے لگتے ہیں شیئر دیکھیں بہت بہت شکریہ ارے گلشن میں سنا ہے باہر روت آئی دل تجھ سے ملنے کو ڈھونڈے تنہائی ارے دل تجھ سے ملنے کو ڈھونڈے تنہائی پوری ہو مراد دل کے پوری ہو مراد دل کے ایسے مجھ تو موسم کے اشارے لگتے ہیں اوہ ہمارے لگتے ہیں تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے لگتے ہیں بہت شکریہ اوہ ہمارے لگتے ہیں پیش کرتا ہوں میں توری خاص ملازہ فرمائیں آج تیری ذات پہ میں سب کچھ لوتا دوں آج تیری ذات پہ میں سب کچھ لوتا دوں زید بھائی ارے تجھ کو اپنے سپنوں کی مل کا بنا دوں کے مل کا بنا دوں آؤ سنبھالو مجھ کو گرنے سے بچالو تیز دھارے لگتے ہیں تیز دھارے لگتے ہیں تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے لگتے ہیں اوہ ہمارے لگتے ہیں زید بھائی کیا کہنے ہے سلمان صاحب سلمان صاحب تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے لگتے ہیں اس لیے کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب ہمارے لگتے ہیں یہ ہماروں کا حشر یہی ہوتا ہے بھائی گھڑو بھادوں پیش کرتا ہوں بڑے بھائی بطور خاص ارے ملتی ہے پورست کی گھڑیاں نصیب سے جی بھر کے دیکھوں تجھ کو آؤ قریب سے آؤ قریب سے آئے سلمان تیری آئے سلمان تیری روشن تیری قسمت کے سیتارے لگتے ہیں اے اور سستارے لگتے ہیں کہ تیرے لال لال ہونٹ کیوں ہمارے لگتے ہیں بہت شکریب زور دار زور دار آئیے آئیے لال لال ہوت ہمارے لگتے ہیں یہ کمارے بلا رہے ہیں تو یہ بھی کمارے لگتے ہیں ان کی خواہش آپ پوری کیجئے پیش کرتا ہوں سنے آئیے بہت اچھا مشاعرہ سن رہے ہیں غزل کا مطلب ہوتی خاص کہ کس نے کہا ہے آپ سے سنیے ارے باہ ارے باہ دو میری جان کیا بات ہے کیا بات ہے گھڑڑو باہ دو یہ محبت پیش کرتا ہوں سنے آئیے گھڑڑو باہ دو میری جان کیا بات ہے آئیے گھڑڑو باہ دو میری جان کیا بات ہے سنو اے میری دل رباہ سنو اے میری دل رباہ چلے میرے دل پہ اس کو غور سے سنیے ہم شان سے سنیے سنو اے میری دل رباہ سنو اے میری دل رباہ چلے میرے دل پہ تیری حکمرانی یہ دل ہے میرا پیار کی راج دھانے چلے میرے دل پہ تیری حکمرانی یہ دل ہے میرا پیار کی راج دھانے میری دھڑکنوں میں سنم تو ہے شامل میرے دل کے کشتی کا تو ہی ہے ساحل تیری ہر عدا میں بلا کی ہے شوخی اے مسکان تیری بڑی ہی انوکھی محبت میں ڈوبی صدا سنو اے میری دل رباہ سنو اے میری دل رباہ سنو اے میری دل رباہ یہ دل گرہ تیری ہونٹھ مِسلے گلابی کمل ہے تیری گوت گوہیں کی پیاری غزل ہے اور پھولوں کی ملکہ بہاروں کی رانی میں لکھتا رہوں گا وفا کی کہانے کوئی کیسے اپنے دلوں کو سنبھالے تیرے نین تو ہے شرابوں کے پیالے لبھائے تمہاری عدا سنو اے میری دل ربا یہ ایک اور چیز آپ کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں سنیں یہ جو بادوں کا طوفا نظر آ رہا ہے یقین مانیے یہ رکنے والا نہیں ہے پیش کرتا ہوں سنیں بھٹو بھائی ارے ہم جس کے خواب سجائے ہیں ہم جس کے خواب سجائے ہیں وہ سرخ صویرہ آئے گا روکے گا زمانہ لاکھ مگر توفان نہیں رک پائے گا روکے گا زمانہ لاکھ مگر توفان نہیں رک پائے گا آلی بھائی بیش کرتا ہوں یہ جنتا بھولی بھالی ہے چوروں پہ اقی کر لیتی ہے وعدوں کے بھلاوے میں آ کر ان کی جھولی بھر دیتی ہے جب جانے گا سچائی کو جب جانے گا سچائی کو یہ بوجھ اٹھانا پائے گا روکے گا زمانہ لاکھ مگر توفان نہیں رک پائے گا